اسلام علیکم مینڈلز کے لاز کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے وائے مینڈل سیلیکٹ پی پلانٹ مینڈل نے اپنے ایکسپریمنٹس کے لیے مٹر کے پودے کو ہی سیلیکٹ کیوں کیا اس کی پہلی وجہ ہے ہرمے فروڈائٹ ہرمے فروڈائٹ کہتے ہیں ہیمینگ بوت سیکسیز اون دا سیم فلار یعنی ایک ہی فلار کے اوپر میل اور فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹس موجود ہوں اب دیکھیں یہ آپ کو سیپل نظر آ رہا ہے اور یہ پیٹل نظر آ رہا ہے یہ دونوں نون ریپروڈکٹیو پارٹس ہیں جبکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے سٹیمن یہ میل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے اس کا جو اوپر والا حصہ اسے ہم کہتے ہیں انثر انثر کے اندر پولن گرین بنتے ہیں جبکہ یہ جو آپ کو پنگ کلر میں نظر آ رہا ہے یہ ہے کارپل اسے ہم فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ کہتے ہیں اس کا جو اوپر والا حصہ سٹیگما ہے اور یہ جو نیچے اس کی گردن ہے یہ سٹائل ہے اور یہ نیچے سوالن پارچوں سے ہے اسے ہم اووری بولتے ہیں تو اس کے اوپر دونوں اب دیکھیں کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر میل اور فیمیل پلانٹس الیدہ الیدہ ہوتے ہیں تو جو میل پلانٹس ہوتا ہے اس کے فلار کے اوپر صرف یہ سٹیمن ہوتا ہے یہ کارپل نہیں ہوتا جبکہ فیمیل پلانٹس میں صرف کارپل ہوتا ہے سٹیمن نہیں ہوتے لیکن اس پہ دونوں ہی تھے ایزی ٹو کلٹیویٹ یعنی اس کو اگانا بڑھا آسان ہے گرو ویل اب وہ جو منڈل کا جو چرچ کا گارڈن تھا وہاں پہ یہ بہت اچھے طریقے سے گرو کرتے تھے کراس فرٹیلائزیشن دیکھیں جی نارملی سیل فرٹیلائزن عام طور پر اس میں کیا ہوتا ہے سیل فرٹیلائزیشن یعنی اگر آپ اس کو انڈسٹرپ چھوڑ دو پہلے سیل فرٹیلائزیشن ہوگی پولینیشن کہتے ہیں انثر سے جو پولن گرین ہے وہ سٹ گمہ پر جانا پولینیشن اور جب سیل فرٹیلائزیشن ہوگی تو ظاہری بات ہے سیل فرٹیلائزیشن بھی ہوگی اب سیل فرٹیلائزیشن اس وجہ سے انشور ہے کہ یہ تب ہوتی ہے جب فلار بڑ کلوز ہوتی ہے ابھی بڑ بندی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے تب کوئی باہر والا پولن گرین تو آئے نہیں سکتا تو یہ سیلف پولینیشن اس میں ہوتی ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے کراس پولینیشن بھی کر سکتے ہیں سیلف پولینیشن کہتے ہیں اگر اسی ایک ہی پودے کے فلار کے جو پولن گرین ہے وہ انثر سے اسی پودے کے کسی فلار کے سٹیگمہ پر منتقل ہوتا اسے ہم سیلف پولینیشن کہتے ہیں جبکہ کراس پولینیشن کہتے ہیں کسی اور پودے کے فلار سے ہم پولن گرین لے کے کسی اور پودے کے فلار کے سٹیگمہ پر ٹرانسفر کریں تو وہ کراس پولینیشن ہے تو عام طور پر سیلف پولینیشن ہوتی ہے لیکن اگر ہم نے اپنے ایکسپریمنٹ کے لیے کراس پولینیشن کروانی ہوتا ہم کیا کرتے ہیں بڈ کنڈیشن کے اندر ہی سیپلز کو پیٹلز کو اور سٹیمنز کو ریموو کر دیتے ہیں اور فلار کے اوپر صرف کارپر رہنے دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا کوئی بھی فلار جس کے ہم نے پولن گرین لینے ہیں اس کو یہاں سٹیگما پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی کراس پولینیشن شورٹ جنریشن گیپ اب اس کا جنریشن گیپ بہت تھوڑا ہے اب جنریشن گیپ کسے کہتے ہیں جنریشن گیپ کہتے ہیں سیڈ سے سیڈ تک کا وقفہ یعنی اس کا بیج اگر ہم زمین میں لگائیں بیج سے یہ پودہ نکلتا ہے پودے کے اوپر یہ فلار بنتے ہیں اور فلار سے کیا بنتے ہیں فلار کے اوپر وہ پھر سیڈ بنتے ہیں تو سیڈ سے سیڈ تک کا وقفہ جنریشن گیپ کہلاتا ہے مینڈل کود ریز مینی جنریشن تو جنریشن گیپ شورٹ ہے یعنی بیج لگانے سے بیج حاصل کرنے تک دہائی تین ماہ لگتے ہیں تو یہ جنریشن گیپ شورٹ ہونے کی وجہ سے مینڈل کیا کر سکتا ہے بہت ساری جنریشن اگر فرض کریں وہ کوئی ٹری پلانٹ کو سیلیکٹ کرتا جیسے مینگو ہے گواوا ہے کنو ہے سٹرس ہے تو جب بیج لگاتے ہیں تو اگلا بیج آنے تک پانچ سال لگ جاتے ہیں تو اتنے زیادہ ٹائم میں تو مینڈل ظاہری بات ہے اپنے لائف سپین کے اندر بہت ساری جنریشن کو سٹڈی نہ کر پاتا تو اس پلانٹ کو سیلیکٹ کرنے کا فائدہ یہ کہ جنریشن گیپ تھوڑا ہے اب بہت ساری جنریشن کو سٹڈی کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مینڈل آسٹریا کا رہنے والا تھا وہاں پہ تنپریشن لو ہوتا ہے تو سال میں ایک سے زیادہ جنریشن جو انسی ہیں وہ ریس کی جا سکتی ہیں چھٹی وجہ جی کنٹراسٹنگ پیر آف ٹریٹ اس کے جو ٹریٹس ہیں جو خصوصیات ہیں وہ کنٹراسٹنگ یعنی ڈیفرنٹ ہیں دیکھیں پی پلانٹ ہیڈ سیون شارپلی ڈسٹنکٹ ٹریٹس ساٹھ ٹریٹس ہیں جو کہ شارپلی ڈسٹنکٹ ہیں ایک دوسرے سے ان کی دو واضح شکلیں ہیں ایچ ٹریٹ ہیڈ ٹو آلٹرنیٹیف فارم یعنی ہر ٹریٹ کی دو فارم ہیں اب ٹریٹ کسے کہتے ہیں مثلا پلانٹ ہائٹ کیا ہے ایک ٹریٹ ہے اب پی پلانٹ کے اندر دو اس کے آلٹرنیٹیف فارم ہیں پلانٹ ہائٹ یا تو ٹال ہوتی ہے یا تو ڈوارف ہوتی ہے اب لیٹس پوز اگر وہ ایسا پودہ سیلیکٹ کرتا جس میں ہائٹ کی آپشن ہی ایک ہوتی یعنی سب پودوں کی ایک ہی ہائٹ ہوتی یا تو ییلو تھا یا گرین فلار کلر کی بات کریں یا تو پرپل تھا یا وائٹ فلار پوزیشن کی بات کریں یا ایکزیل تھی یا ٹرمینل ٹرمینل کہتے ہیں ڈنڈی کے آخر پر فلار لگا ہوگا جبکہ ایکزیل کہتے ہیں دو ڈنڈیوں کے درمیان میں اگر فلار لگا تو اس میں ایکزیل کہتے ہیں اسی طرح پود کلر پھلی کا جو کلر تھا وہ ییلو تھا یا گرین تھا پود شیپ یا تو انفلیٹڈ سٹریٹ تھی یا کنسٹکٹڈ یعنی یہ جھریدار تھی اب سیڈ شیپ یا تو راؤن تھا یا تو رنکل تھا تو یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے منڈل نے پی پلانٹ کو سیلیکٹ کیا اپنے انہیریٹنس کے ایکسپیرمنٹس کے لیے تو نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ انہیریٹنس کے ایکسپیرمنٹس دیکھیں گے ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ